کرناٹک میں کوویڈ نینٹین کے معاملے میں اضافے کے بعد ویکنڈ کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور نیٹ کرفیو نافذ کیا گیا تھا جس پر حضب اختلاف کانگریس اور دیگر دوسری جماعتوں اور دوسری تنظیموں نے اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے صرف لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے وہیں دباؤ کا سامنا کر رہے کرناٹک کے ادھرالہ بساوراج ممی نے اشارہ دیا ہے کہ جلد ہی اس جو پابندیاں ہیں اس پر نرمی کی جا سکتی ہے ادھرالہ بساوراج ممی نے کہا کہ ہفتے کے آخر میں یعنی کہ اکیس جنوری کو پابندیاں اور رات کے کرفیو کو ہٹانے کے تعلق سے فیصلہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ بحث ہے کہ کوویڈ کی تیسری لیٹ کے دوران بخار اور خانسی ہو رہی ہے اور اسپیتال میں داخلے کے بغیر ہی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ان کی رائے ہیں کہ وہ کوویڈ کے رہنوا خطوط پر عمل کر کے اپنا روز مرہ کا کاروبار کر سکتے ہیں اور اسی بات کو لوگوں کی اسی جذبات کو انہوں نے کہا کہ ماہرین کی کمیٹی کو اس سے متعلق کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ماہرین کی جمعہ کو ہونے والی میٹنگ میں اس کی مکمل تصویر سامنے آئے گی اور ماہرین کی تجویز کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ زندگیہ بچانا ہمارا فرض ہے اور اس انصر کو مدرنظر رکھتے ہوئے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں موسیقی